موسیقی جی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیر و خیریہ سے خوش و خورم و صحت مند ہوں گے ایک اور سیگمنٹ افساز و آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شامل ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ آپ کی جانی پچھانی شخصیت جنب روحی سادیو جی ہوں گے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں روحی سے روحی جی کے بطالق تھوڑا کچھ بات دوں آپ کو کہ آئی بزیدید ہم پرسنلی آئی ویند در کلینک آئی میرے ساہید آئی ڈیفرنٹ پہ انکا کلینک ہے اور آئی بھرڈ آئی روحی سادیو کہ بھئی ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی اچھی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہزاروں سال سے یہ ٹیکنالوجی ہے مگر یہ کہ میں یہ نہیں ہمیں گئے میں نے کچھ پاس گیا تو وہ میرے آنکھوں کی تصویر لی اور آنکھوں کی تصویر لینے کے بعد ایک بڑے سکرین پہ انہوں نے مجھے آنکھوں کا دکھایا بھری کلوس اب اور اس میں یہ جتنے ہندرد اور ہنگرد ہے ہنگرد آنکھوں کا دکھایاں ہمارے آنکھ میں اس سے یہ دائیگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بہماری تھی کیا بہماری ہے اور کیا بہماری ہو سکتی ہے And I was really surprised, I was surprised to know he told me each and everything to the point تو میں نے کہا کہ بھئے ایسی شخصیت سے تو آپ کی ملاقات کروانی چاہیے اور اس ملاقات کے وقت پہ بہر ڈفرن ٹاپکس پہ ہم روحی صالیف کو ہر رفتے ہیں اور ڈفرن ٹاپکس پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں آج بھی ڈفرن ٹاپک پہ بات کریں گے آپ کو ویرے انٹرسن ٹاپک جو میری دماغ میں آیا پہلے سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں روحی جی کو روحی جی ویلکم ٹو سازو آواز کیسے ہیں آپ سر ہاں جی، بہت بڑی ہے جی اور اب آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یہ ویری کومن چیز کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں زیادہ چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ اگزیکیٹیو ہو چاہے کچھ بھی ہو مگر ہاتھ پاؤں کا جو استعمال زیادہ کرتے ہیں اپنے کام میں ہونے ڈیلی روٹین اس کو ٹاپک ٹاپل ٹنل میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اسے کرپل ٹنل کہتے ہیں اس پرابلم کو سو یہ بیسیکلی ایک کنال ہوتا ہے ٹنل جو کی رسٹ سے ہینڈ میں جاتا ہے اور اس کے بیچ میں نروز ہوتی ہیں سو جو بہت ریپیٹیٹیو موشن یوز کرتے ہیں جیسے جیک ہیمر یوز کر رہا ہے یا چین سو یا کئی بیوٹیشنز اگر زیادہ جیسے کوئی ثریڈنگ کر رہا ہے بار بار اپنے رس کو ایسے یوز کرنا اور جو زیادہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں زیادہ ماؤس کو ایسے ایسے کرنا سو ان میں یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے سو اس میں کیا ہوتا ہے ایک کمپریشن ہو جاتی ہے ایک میڈین نرو کی سو جس کی وجہ سے پھر سمٹمز ہوتے ہیں جیسے پین ہونا ٹنگلنگ نمبنیس اور نمبنیس ہینڈز رسٹس اور فنگرز میں ہوگی اور پھر سنسیشن الگ لگ سی ہونا جیسے کرالنگ سنسیشن ہے سو یہ جو سارے سمٹمز ہیں اور پوری شولڈر تک بھی پین کئی پر جا سکتی ہے سو اس میں کافی انٹی انفلامیٹری دی جاتی ہیں اور ہمارے پاس جو سلیوشن ہے اس کا that is in combination with those انفلامیٹری because initially pain وہ اگدم سے کام نہیں ہوگی اور تھوڑے دیر بعد آپ وہ چیز چھوڑ سکتے ہیں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں صرف وہی چیزیں ہمیں continue کرلی ہیں تو انفلامیٹری ہو جاتا ہے ہاں جی basically it is an inflammation of that nerve اور وہ اس میں compression ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے سمٹمز آتے ہیں اور جو لوگ زیادہ وائبریٹنگ ٹولز یوز کرتے ہیں جیسے کی drill machine ہوگی jack hammer ہو گیا سو ان میں بھی یہ چیز یہ problem ہو سکتی ہے background کیا ہے اس کا کہ اگر میں jack hammer use کر رہا ہو تو وہ میرے پاس زیادہ vibration ہے اس کی یا اگر وہ جو heavy duty جو لوگ drill machine جو زمین کو خودنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا because of the vibration تو اس area میں stress ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ stress تو مہا ہوگا جو سب سے close ہوگا اس machine کے جو area وہ that is ہمارے hands اور وہ hands and risk پہ ہی جو ہے سب سے زیادہ stress and pressure ہوتا ہے اور continuous which is totally unnatural کیونکہ nature میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ایسے vibrate ہو رہی ہے اور پھر اس میں ایک unnatural stress response شروع ہوتا ہے اور اس سے وہ compression ہو جاتی ہے and then that creates inflammation and پھر اس کے بعد یہ سارے symptoms ہوتے ہیں but on the other hand کہا جاتا ہے کہ جو چیز خدرت نے آپ کو دی ہے ہاتھ پاؤں جتنے بھی organs ہیں آپ کے اس کو آپ use کر رہے ہیں آپ دوڑتے ہیں تو بھی آپ اپنی پوری جسم کو use کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی چیز کرنی ہے ویٹس اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی جسم کو use کر رہے ہیں تو اس کی بھی انجام کیا ہے کوئی ایسی چیز رہے ہیں تو اس کی بھی انفیمیشن ہو جاتا ہے کیونکہ جینکہ جانا ہے جانا ہے that is not a natural motion. So, ہم نے hands, کوئی ایکسرسائز کرنے ہی ہمیں hands, legs کی، جنرل body کی تو ان کا motion is different. We don't exercise ایسے کر کے نہیں ہوتا. اور اگر ہو بھی تو then it has to be very small time frame میں ہوگا. Continuously, you know, over months, over years, اگر آپ same activity کر رہے ہیں, same repetitive motion ہے تو پھر that is not natural to, you know, جو ہماری body used to ہے جس کے. So, اس لئے پھر it creates اور کیونکہ ہم over use کر رہے ہیں کسی چیز کا and that can create inflammation. مگر اس inflammation کا بھی علاج ہے. تو ایک دفعہ اگر آپ کسی کو inflammation ہو جائے تو وہ medicine لے کے صحیح ہو جائے پھر if he goes back to the same kind of job then again this can happen to him? chances ہو سکتے ہیں بھی ہو اور اس میں تھوڑا سا change in job یا change in routine بھی ہمیں چاہیے especially healing part میں جب heal ہو جائے اس کے بعد you can go back but the thing is کہ پھر بھی تھوڑا سا you have to be restricted تھوڑا سا آپ کو سوچ سمجھ کے اس job میں کرنا ہے کیونکہ there are chances کی دوبارہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اب جیسے بچے ہیں بچے جو ہیں آج کل کی جو everywhere doesn't matter what you're doing اگر آپ اس job میں اس profession میں بھی نہ ہو پھر بھی آج کل کی بچے جو ہیں وہ computerized بچے ہیں وہ computer کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں that when they are in the office doing eight hours work computer پہ وہ ان کا طریقہ کاری وہ ہی ہے Right اور یا یہ اگر وہ کچھ اور قسم کے بھی job میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کا computer کا job نہیں ہے تو گھر پہ بھی وہ 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے اپنے لائپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا اپنے ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں جی ان کو بھی this problem آ سکتی ہے ہاں جی بالکل آ سکتی ہے سپیشلی جو زیادہ ریپیٹیڈیو ماؤس کا یوز کرتے ہیں سو ماؤس میں اس موشن میں زیادہ موو ہوتی ہے سو دس کن آلسو بھی دریزن اور اس میں بھی کارپل تنل کی پرابلم ہو سکتی ہے پھر اگر کوئی اسیمبلی ورکر ہے سو اسیمبلی لائن میں اگر آپ ریپیٹیڈیو کوئی چیزی کو تھا کے کر رہے ہیں سو دن دیکھن آلسو کریٹی نیو سیمیلر پرابلم اس کا کچھ تعلق آرثرائٹس سے ہے نہیں یہ تھوڑا سا بکاوز آرثرائٹس بھی ہوتا ہے بہت دس از نوٹ آرثرائٹس کیونکہ یہ ایک سپیسیفک ایریہ آف تی ریسٹ اور جو ہماری ہینڈ ہے اس ایریے میں انفرمیشن ہوتی ہے it's not in the joint مسجد ہے یہ ہاں انسائیڈ بیسیکلی جو بون ہے اس کے اندر جو ایک کنال ہے جس میں نرز جاتی ہیں یہ انفرمیشن اس ایریے میں ہوتی ہے اور آرثرائٹس is mostly with the joints so thoڑی سی there's you know مگر جو لوگ کامپیوٹر پہ جیدہ کب کرتے ہیں ان کے نیک میں اور شولڈر میں جو pain شروع ہاتی ہے and uneasiness ہوتی ہے that is again what is the reason so سب سے ایمپورٹنٹ تو reason ہے جی پوسچر so کیونکہ if you are looking at the phone یا پھر لپٹوپ تو we just you know bend our neck so نیچے جو بین کرنا ہے for long periods of time وہ بیسیقلی جو ویٹ ہے رادہ دن اگر ہمارا پوچٹر سٹریٹ ہے تو شولڈر پر ہوگا ویٹ اگر ہم نے اسی نیچے کر لیا ہے تو ایتیز ہوندہ سپائن سو جو سپائنل کارٹ کی جو نرز ہیں ان کو وہ سارا ہیڈ کا ویٹ اٹھانا پڑ رہا ہے سو دیکھ بیسیقلی کریٹس لڑڈ ایس ایریا میں اور اس کی وجہ سے پھر پین ہوتی ہے اندیس کلایوکل شولڈر ایریا سروائکل ایریا میں حفظ so it is the posture پوچٹر کو صحیح کر دنی کئی لئے بھی لوگ کو تکتے ہیں memorize کرے آپ exercise کرے آپ on top of what you're doing آپ you principle bez as tu just how beneficial is that extrc is very beneficial کیونکہ we have to know exercise کرتی کیا ہے it increases blood circulation so oxygen level in the blood increases اور اس سے پھر کوئی بھی جو problem میں repair ہوتی ہے oxygen repairs so but the thing is ki اس چیسے آپ نے یہ کمپیوٹر پر لی اس کیس میں exercise definitely وہ muscles کو strong کر دے گی and the feeling of pain can be less but it cannot be eliminated totally most cases میں آپ کو تھوڑا سا اپنا posture بھی improve کرنا پڑے گا جس سے you are actually looking straight rather than ki you are bending your neck اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں so وہ چیز آپ improve کر دیں plus exercise is always good so you know it increases the muscles and muscle strength and it increases oxygen in the blood تو پاستر پہ آپ کہتے ہیں کہ پھر تو آج کل جو نئے ٹسم کے وہ کمپیوٹر سٹینڈ آ گئے ہیں جس کو آپ کھڑے کر کے بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں تو do you think that preferable like نوہوں کو اپنے آئے لیور پہ رکھے کام کرتا چاہیے right بالکل that is very good اور کئی تو ان فاکٹ US میں آگئے ہیں کہ treadmill پر so جو desks ہیں working desks سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہم نے کہا کئی طرح جوانٹس میں and many people سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ this has to do with the digestion also اگر میں اس کا physical aspect دیکھیں تو جو انٹس سکتے ہیں اس میں جو چیزیں بلکل چھوٹے چھوٹے بلکل molecules میں turn ہو جانی چاہیے تھی وہ تھوڑی بڑی رہ جاتے ہیں اور وہ بڑے فوڈ پارٹیکل بلڈ میں جب جاتے ہیں then the body thinks کہ یہ وائرس یا بیکٹیریا ہے اور اس کو وہ attack کرتے ہیں but it is actually food particle and then جس طرح کی protein کی chain ہوگی اس فوڈ پارٹیکل کی body اسی طرح کے protein کی chain body میں attack کرے گی so اگر جوائنٹس کی تنا ہے تو جوائنٹس کو اگر وہ skin کی تنا ہے وہ chain protein کی تو skin کو so ایسے گر کے انہا it's basically auto immune response so جو کی it starts from the digestion تو that is basically then یہ جو arthritis کی اور یہ چیزیں ہیں جو درد اور پین وغارہ جو ہوتا ہے انفلمیشن جو ہوتی کو صحیح رکھیں تو these things can be avoided yes avoided in the sense کی کچھ ایسا نہیں کر سکتے بھی ڈائیٹ میں آپ نے چینج کر لیا تو آپ کا rheumatoid arthritis ٹھیک ہو گیا so اس میں you need certain کچھ minerals supplements آپ نے لینے ہے so جس سے slowly actually your immune system will start growing stronger and جو gut کی problem ہے وہ heal ہو گی and then you will see inflammation کیونکhi body attack کر na اپنے joints کو بند کر دے گی and then inflammation کم ہو گی and then اس کے baad pain اور اس کے associated symptoms ہیں again back to exercise جی اگر آپ exercise کرتے ہیں تو of course آپ کا immune system بھی اچھا رہتا آپ exercise کرتے ہیں تو آپ کا digestive system بھی صحیح رہتا ہے so bottom line is that you know we need to concentrate on exercising جی ہاں جی ہاں جی part of it کیونکhi پورا whole package ہے so we have to cover سارے aspects so exercise is one of them پھر nutrition is you know a very major factor بہت بہت chunk ہے so اس پہ ہم نے dھیان دینا ہے so جی چیزیں میں use کرتا ہوں they are all nutrition based and you don't have to exercise a lot کیونکhi is condition میں rheumatoid arthritis کی condition you cannot even exercise آپ na move کر رہی نہیں سکتے کیونکhi there is so much of pain and inflammation and digits ongle تیری ہونی so that is not the solution digestive system کو صحیح کرنے کے دی جو آپ herbal products ہیں جی وہ دیتے ہیں جی herbal ہیں پھر باقی orthomolecular بھی کہتے ہیں which means nutrition based so کیونکhi اگر undigested proteins جو blood میں جا رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا تھا so they can be repaired with this medicine orthomolecular medicine اچھا orthomolecular medicine سے آپ اس کو repair کرتے ہیں ان کو زیادہ molecule کو زیادہ strength دیتے ہیں so that they can fight with other ones yes تھوڑا سا مطلب یا یہ کہ آپ پاس کوئی ایسی medicine ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ particles بڑے رہی آتے ہیں اس کی ویعیس سے ان کے اندر کے فوج ہے وہ ان پہ attack کر رہی ہے تو اگر molecules کو یہ چھوٹا کر دیں تو اگر medicine آپ کے پاس ہے جی ایک تو وہ طریقہ ہم نے بلکل ٹھیک پکڑا اور دوسرا ہے جی وہ undigested protein جو بلڈ میں جا رہے ہیں اسے لیکی گٹ کہتے ہیں اس process کو اس process کو رکنا is more important پہنچ پہنچ سو اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں اور وہ بڈے 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 مولکیل میں چلے جاتے ہیں اس چیز کو رکتے ہیں اور اس پہر دون سٹریم افیق ہوتا ہے آپ کی انflammation and this joint pain this is going to be another topic that we going to one day in detail we going to talk about it مگر جب میں exercise کی بات کار رہا ہوں تو of course there are gyms that we can go to مہا پا جا کے exercise کار سکتے ہیں there are tracks that you can run there tracks that you can walk parks ہیں پر پر میں آپ کار سکتے ہیں اس کے ilاوہ swimming is سکتے ہیں ہم تو وہ poori body from head to toe ہماری اس میں exercise اور energy ملتی ہے Dokter sáh have a different opinion of course swimming how good is swimming would that make any difference in our body جی swimming بہت اچھی exercise so اس میں جیسے آپ نے کا بھی ہر اک body کا part ج ہے اس میں اک exercise ہوتی ہے not بیٹھ กی دنسٹ یا فرد ہوا روی باڈی فرد ہوا روی بیٹھ گوغکٹ ہے دنسٹ اینس کو دیکھنی پانی چاہیے جہو کنے چاہیے جہو کر سکتے ہیں آج کل دا چھوٹ ہوتے بچھو نے شروع کر دی ہے جہوہ یہاں کسی جوہ that is very good. That is actually life skill. So, everybody should know swimming. But again there is a difference between swimming in دریا and the swimming pools. جی ہاں جی وہ ایک ہے جو تھوڑا سا you know problematic ہو سکتا ہے کیونکہ جو پانی ہے بیسکلی اس میں زیادہ کلورین اور فلورین ہوتی ہے سو جس تو آوائید کی جرمز نہ فیلے ان کو کل کرنے کے لیے اور پانی تھوڑا خراب ہو گیا ہے How good is or is it any good فلورین اور کلورین for your body جی میرے ساپ سے تو نہیں ہے اور بکوز اگر public swimming pools ہیں ان میں تو ہمیں چاہیے بھی کیونکہ اتنے جننے ایک ہی پول use کرنے you don't want کی بھی جرمز یا وہ spread کریں سو وہ سیس کو But on one hand Dr.Sav we are killing the germs from everybody else in the same swimming pool I can understand that but for individuals جتنے بھی individuals وہاں پر ہیں they are inhaling it or they are even sipping it پی بھی رہے اس کو تو وہ جو فلورین اور کلورین ہے وہ that is is that in any way helpful to the body یا آپ کے جو molecules inside ہیں ان کو help یا کچھ کر سکتے ہیں یا وہ damage کرتے ہیں so اپنے دو طریقے بالکل ٹھیک ہے بھی کئی بار مہنے 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 سے بھی پانی اندر جا سکتا ہے اور دوسرا بھی vapour ہم 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 اللہ حلورین کے انہیل کر رہے ہیں وہ تو ڈریکلی they go into the blood اور تیسرا ہے جب ہم swimming pool میں ہے تو وہ skin care through those those chlorine and fluorine goes into the blood ہم so through وہ بھی ایک ہے اور یہ جو ہے they basically are not very good for the body اور اس سے کافی اور problems ہو سکتے ہیں general weakness ہے then thyroid کی problem بھی ہو سکتی ہے ہم بٹ ایسے میں اس کو ڈریکٹلی امی اٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بھی وہ swimming کری ہو اس کے بعد thyroid کی problem ہوگی but i'm just saying ki chlorine and fluorine is not very good for the thyroid اور اس چیز کو تھوڑا ہمیں تھوڑا سوچ کے step لے نا ہے تو that can hurt the young generation too جی جو بھی اس پانی کو اس کلورین یا فلورین کو exposed ہوگا سو ان کو تھوڑی سی problem ہو سکتی ہے so that is something to watch when آپ swimming pools میں جاتے ہیں تو of course swimming pools میں تو ہمارے اور آپ کی protection کی لئی جیسے doctor آپ نے کہا کہ there are so many different kind of people in the same swimming pool تو ان کے ایک دوسری کے germs کی ویعہ سے that is must that you are putting fluorine and chlorine in there but on the other hand fluorine and chlorine is not very good for individual bodies جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا کیونکہ ہمیں exercise کی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے اپنی body کو اور مضبوط بدانے کے لئے کس طریقے سے ہم internal molecules سے fight کر سکیں اس کے لئے میں نے تھوڑا سا topic چھیڑا تھا کیونکہ یہ ہے ایک کس طریقے سے خیلورین اور دن آئیس چھوڑا بات کر سکتے ہیں جو ہے جو ہم دن میں تین چار دفا یوں کھرتے ہیں جس کے لئے فلورین ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کو ہرڈ کر سکتی ہے ہم ڈیفنیلی ہم اس کو دیٹیل بے نہیں جا سکتے مگر آج ہم نے تھوڑا سا بے اس کو تچ کیا ہے جس to give you an awareness اور اس کے بعد ہم اس کو فلورین اور کلورین کے ایک پورا بڑا ٹوپک ہے ٹوپیس کی ایک بہت بڑا ٹوپک ہے we gonna talk to Rohit Sadev about it and there are so many different topics we are coming up with in the future heart کی جو ٹوپک ہے کلسٹرول کی جو ٹوپک ہے sugar کی جو ٹوپک ہے گردوں کی جو ٹوپک ہے kidneys کی we are all these are all the topics that we are going to be talking about it in the future رویس سادیف کا program ہمارے ساتھ and I really appreciate it رویس سادیف کا چلتے چھوٹا سا بتا دوں کہ رویس سادیف ان کے پاس ایک technology ہے which is a very very old thousands of year old technology ہے مگر یہ کہ یہ آنکھوں کو دیکھ کر means آپ کے آنکھوں کی ایک picture لیتے ہیں picture کو پھر ایک چھوٹے بڑے screen پہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس پہ جتنے بھی hundreds and thousands of veins جو ہیں اس کے تھرہو یہ ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا بیماری تھی کیا بیماری ہے اور کیا بیماری ہو سکتی ہے very to the point very accurate یہ آپ کو ڈیاغنوز کر کے بتاتے ہیں very interesting person ان کا office جو ہے میر ساید and tom kund پہ ہے آپ کا phone number ہم نے screen پہ دیا ہوا ہے please call him go visit him آپ بھی جائیے اپنے بھی بچوں کو لے جائیے وہاں پہ لے جاکے ایک دفعہ تس ضرور کھرائیں call him make an appointment روی صدیب جی I thank you so much always we have so many things to discuss and talk about it but in future program we will ask you to come back here again and you explain all the things about different, different diseases Thank you Ji Thank you Ji Till next time Allah Hafiz موسیقی موسیقی